ٹی وی اے نائنٹی ڈائن کی چانیت سے آپ سب کا خیر مقدم ہیں آج کی اہم سرخیوں پر سرسری نظر تیلنگانہ کے سی ایم کیسی آر نکل پہلی مرتبہ گاندی ہسپتال کا معاینہ کیا کوویڈ مریضوں کی بہتر علاج کے لیے دی ہدایت مریضوں سے ملاقات کرتے ہوئے کی ایادت برتے ٹرافک چالانات کو لے کر عوام کا کہنا ہے کہ لوگ ڈاؤن کے دوران وہ پہلے سے ہی پریشان ہیں اس میں چالانا سے انہیں مزید پریشاری کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ایم آئیم کے صدر اسد الدین اویسی نے ہائیدرباد سی پی انجینی کمار سے اس سلسلے میں نمائندگی کی اور مطالبہ کیا کہ اس عمل کو فوری روکا جائے ہائیدرباد میں تیلسیمیا مریضوں کے لیے خون کے قلت خون کا عطیہ دینے کے لیے آگے آنے کی نوجوانوں سے لگاتار مختلف تنظیموں اور لیڈروں کی جانب سے کی جا رہی ہے اپیل کہ اپنا بلڈ کرے ڈونین تیلنگانہ وقف بورٹ کی ایک اہم میٹنگ ہوئی جس میں خبرستانوں میں مفت تتفین اور وقف ارازیات پر ناجائز قبضوں کے خلاف غور وخوص کیا گیا اس موقع پر چیئرمن وقف بورٹ محمد سلیم نے کہا کہ عوام کو پریشان نہ کیا جائے اور مفت میں تتفین کی ہر خبرستان میں اجازت دی جائے تیلنگانہ میں پیٹرول اور ڈیزیل کی قیمتوں میں جاریہ ماہ دسویں مرتبہ اضافہ جلد سو روپے تک پہنچ سکتی ہے قیمت عوام موڈی حکومت سے ناراض مہنگائی پر فکر مند اب زائد فیس وصول کرنے والے پرائیویٹ ہاسپٹلز کے خلاف کی جا سکے گی واتس ایپ نمبر 9154170960 پر شکایت ان شکایت پر کی جائے گی کڑی کاروائی ہائیدرباد کے مضافات میں ایک مسلم ڈی سی ایم ڈرائیور کو پولیس نے بنایا زیادتی کا نشانہ پیٹھائی کرنے کے بعد کہا پاکستان چلے جاؤ پولیس کے خلاف کاروائی کرنے کا اسد الدین اویسی نے کیا مطالبہ سی ایم کیسی آر نے ڈاکٹر بی جناردھن بریڈی پرنسپال سیکریٹری ایگری کلچرل کو تیلنگانہ سٹیٹ پبلک سرویس کمیشن کا چیئرمن کیا مقرر کمیٹی کے دیگر ارکان میں ایک بھی مسلم نہیں ہوا شامل تیلنگانہ حکومت نے ریاست میں کوویڈ نائنٹین کے ٹیکوں کے دس میلین ڈوز حاصل کرنے کے لیے طلب کیے گلوبل ٹینڈرز چار جون بولی لگانے کی ہے آخری تاریخ تیلنگانہ حکومت نے کیا ایک اور بڑا فیصلہ ریاست کے تمام پیٹرل پامس پر لوگ ڈاؤن کا نہیں ہوگا اثر معمول کے اوقات میں کھلے رہیں گے پیٹرل پامس عوام کو ملے گی راہت آل انڈیا تنظیم انصاف کی جانت سے فلسطینیوں کے ساتھ اظہار یک جہتی شہر حیدرباد میں اسرائیل کے خلاف احتجاجی مظاہرے امریکہ کے خلاف بھی لگائے گئے نارے آندھر پردیش اسیمبلی اور کانسل کا بجٹ اجلاس آج صبح آٹھ بجے کابینی اجلاس ٹیلگو دیشم نے سیشن کے بائی کارٹ کرنے کا کیا اعلان اجلاس کی توسیق کا مطالبہ جگن مہنڈریڈی نے گورنمنٹ ہسپیٹلز کے لیے سیٹی سکین اور ایمیرائی سہولت کا کیاپ ویچویل لون 79 کروڑ کی مشینیں عوام کے لیے دستیاب گورنمنٹ ہسپیٹلز میں میڈیکل سہولیات کا بھی اضافہ کرنے کا اعلان ممبئی میں توفان ٹوکٹے سے بڑی تباہی ڈوبنے سے 22 لوگوں کی ہوئی موت 51 ابھی بھی لا پتا نیوی کا رسکیو آپریشن ہے جاری گجرات میں ٹوکٹے توفان سے تباہ ہوئے علاقوں کا موڈی نے کیا ایریا سروے تو مہاراشترا نپی سی لیڈر نواب ملک نے کہا مہاراشترا میں بھی ہوئے توفان سے تباہی لیکن نہیں ہوا کوئنٹ سروے یہ کھلی پارشیالیٹی نہیں تو اور کیا ہے سنگاپور کے کورونا ویریانٹ پر ڈیل ہی کے سی ایم ارون کیجریوال کے دعوے پر مچا سیاسی ہنگامہ منی سی سودیا نے کہا موڈی سرکار کو سنگاپور میں اپنے ایمیج کی فکر ہے لیکن دیش کے بچوں کی نہیں ہے فکر پہلے بھی موڈی سرکار کے لاپروہی کا خمیازہ پورے دیش کو بھوکتنا پڑ رہا ہے ویسینیشن پالیسی پھر ہوئی چینج اب کورونا سے ٹھیک ہونے کے تین مہنوں بعد لگوائے جائے گی ویکسین دودھ پلانی والی مائے بھی لگوائے سکتی ہے کورونا کا ٹھیکہ ایک جون سے سونے پر ہال مارکنگ ہوگی کمپلسری یعنی لازمی سونے کے زیورات ایک جون سے چودہ اٹھرہ اور باویس کیارٹ میں ہی فروکت ہوں گے حکومتیں ہن نے دی وارچیپ کو وارننگ کہا اگر پرائیوٹ پولیچی نہیں لی گئی واپس تو ہوگی کاروائی وارچیپ مانیشمنٹ کو دیا سات دنوں کا ٹائم اسرائیلی حملوں کے خلاف فلسطینیوں نے منایا یوم نقبہ یعنی غصہ و غم کا دین احتجاجی فلسطینی مظاہرین پر اسرائیلی فورز نے کی فائرنگ ایک جہاں بحق درجنوں ہوئے زخمی اسرائیلی پی ایم نے حملے جاری رکھنے کا کیا اعلان یونین سیکیورٹی کونسل عرب کنٹری سمیت پوری دنیا کے اپیلوں کو اسرائیل نے رکھا جوتوں کی نوک پر غزہ پر جاری رکھے وحشیانہ حملے اب تک تیرسٹ بچوں سمیت دو سو سترہ فلسطینی ہوئے شہید ہماس نے پھر داغے راک کی ابھی توفان ٹوکٹے سے اُبھر بھی نہیں پائے ہیں کہ ایک اور توفان کی جاری کی گئی وارننگ جو ویسٹ بنگال اور اوڈیشا کے ساحلوں سے ٹکرا سکتا ہے اسی کے ساتھ ہماری خبریں اختتام کو پہنچتی ہے مزید تفصیلات کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں